نحج البلاغہ خطبہ نمبر دو سو اٹھارہ امیر المومنین امام المتقیان مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے آئید الحاک متقاسر حتی زرتم المقابر کی تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو تو ان بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے والوں کا مقصد کتنا دورس عقل ہے اور یہ قبروں پر آنے والے کتنے غافل و بے خبر ہیں اور یہ مہم کتنی سخت دشوار ہے انہوں نے مرنے والوں کو کیسی کیسی عبرت عاموز چیزوں سے خالی سمجھ لیا اور دور و دراز جگہ سے انہیں سرمایہ افتخار بنانے کے لیے لے لیا کیا یہ اپنے باپ داداؤں کی لاشیوں پر فخر کرتے ہیں یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے اپنی کسرت میں اضافہ محسوس کرتے ہیں وہ ان جسموں کو پلٹانا چاہتے ہیں جو بے روح ہو چکے ہیں اور ان جنبشوں کو لوٹانا چاہتے ہیں جو تھم چکی ہیں وہ سبب افتخار بننے سے زیادہ سامان عبرت بننے کے قابل ہیں ان کی وجہ سے اجز و فروتنی کی جگہ پر اترنا عزت و سرفرازی کے مقام پر ٹھہرنے سے زیادہ مناسب ہے انہوں نے چندھی آئی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ان سے عبرت دینے کی بجائے یہ حالت کے گہراؤں میں اتر پڑے اگر وہ ان کی سرگزشت کو ٹوٹے ہوئے مکانوں اور خالی گھروں کے سہنوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ وہ گمراہی کی حالت میں زمین کے اندر چلے گئے اور تم بھی بے خبری اور جہالت کے عالم میں ان کے عقب میں بڑے چلے جا رہے ہو تم ان کی کھوپڑیوں کو رونتے ہو اور ان کے جسموں کی جگہ پر امارتیں کھڑی کرنا چاہتے ہو جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس میں چر رہے ہو اور جسے وہ خالی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس میں آبسے ہو یہ دن بھی جو تمہارے اور ان کے درمیان ہیں تم پر رو رہے ہیں اور نوحہ پڑھ رہے ہیں تمہاری منزل منتحہ پر پہلے سے پہنچ جانے والے اور تمہارے سرچشموں پر قبل سے وار ہونے والے وہی لوگ ہیں جن کے لیے عزت کی منزلیں تھیں اور فقر و سربلندی کی فراوانی تھی کچھ تاجدار تھے کچھ دوسرے درجے کے بلند منصب مگر اب تو وہ برزخ کی گہرائیوں میں رہ پیما ہیں کہ جہاں زمین ان پر مسلط کر دی گئی ہے جس نے ان کا گوشت کھا لیا اور لہو چوس لیا ہے چنانچہ وہ قبر کے شگافوں میں نشو نمہ کھو کر جماعت کی صورت میں پڑے ہیں اور یوں نظروں سے اوجل ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے نہ پرحال خطرات کا آنا انہیں خوف زدہ کرتا ہے نہ حالات کا انقلاب انہیں اندہناک بناتا ہے نہ زلزلوں کی پرواہ کرتے ہیں نہ رات کی کڑک پر کان دھرتے ہیں وہ ایسے غائب ہیں کہ جن کا انتظار نہیں کیا جاتا اور موجود ہیں کہ سامنے نہیں آتے مل جل کر رہتے ہیں جو اب بکھر گئے ہیں اور آپس میں میل و محبت رکھتے تھے جو اب جدا ہو گئے ہیں ان کے واقعات سے بے خبری اور ان کے گھروں کی خاموشی امتداد زمانہ اور دوری کی منزل کی وجہ سے نہیں بلکہ انہیں موت کا ایسا ساغر پلا دیا گیا ہے کہ جس نے ان کی قوت گویائی چھین کر انہیں گنگا بنا دیا ہے اور قوت شنوائی سلب کر کے بہرا کر دیا ہے اور ان کی حرکت و جنبش کو سکون و بے حصی سے بدل دیا ہے گویا کہ وہ سرسری نظر میں یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے نین میں لیٹے ہوئے ہوں وہ ایسے ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے سے انسو محبت کا لگاؤ نہیں رکھتے اور ایسے دوست ہیں جو آپس میں ملتے ملاتے نہیں ان کے جان پہچان کے رابطے بوسیدہ ہو چکے ہیں اور بھائی بندی کے سلسلے ٹوٹ گئے ہیں وہ ایک ساتھ ہوتے ہوئے پھر اکیلے ہیں اور دوست ہوتے ہوئے پھر الہدہ اور جدا ہیں یہ لوگ شب ہو تو اس کی صبح سے بے خبر دن ہو تو اس کی شام سے ناشنا ہیں جس رات یا جس دن میں انہوں نے رکھتے سفر باندھا ہے وہ ساتھ ان پر ہمیشہ اور یکسہ رہنے والی ہے انہوں نے منزل آخرت کی ہولناکیوں کو اس سے بھی کہیں زیادہ ہولناک پایا جتنا انہیں ڈر تھا اور وہاں کے آثار کو اس سے عظیم تر دیکھا جتنا کہ وہ اندازہ لگاتے تھے مومنوں اور کافروں کی منزل اندہا کو جائے بازگشت دوزخ و جنت تک پھیلا دیا گیا ہے وہ کافروں کے لیے ہر درجہ خوف سے بلند تر اور مومنوں کے لیے ہر درجہ امید سے بالا تر ہے اگر وہ بول سکتے ہوتے جب بھی دیکھی ہوئی چیزوں کے بیان سے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتیں اگرچہ ان کے نشانات مٹ چکے ہیں اور ان کی خبروں کا سلسلہ قطع ہو چکا ہے لیکن چشم بصیرت انہیں دیکھتی اور گوش اقل و خرد ان کی سنتے ہیں وہ بولے مگر نتک و قلام کی طریقے پر نہیں بلکہ زبان حال سے کہا شگفتہ چہرے بگڑ گئے نرم و نازق بدن مٹی میں مل گئے اور ہم نے بوسیدہ کفن پہن رکھا ہے اور قبر کی تنگی نے ہمیں آجس کر دیا ہے خوف اور دہشت کا ایک دوسرے سے ورثہ پایا ہے ہماری خاموش منزلیں ویران ہو گئیں ہمارے جسم کی رانائیاں مٹ گئیں ہماری جانی پہچانی ہوئی صورتیں بدل گئیں ان وحشت قدوں میں ہماری مدت رہائش دراز ہو گئی نہ بیچینی سے چھٹکارہ نصیب ہے نہ تنگی سے فراخی حاصل ہے اب اس عالم میں کہ جب کیڑوں کی وجہ سے ان کے کان سماعت کو کھو کر بہرے ہو چکے ہیں اور ان کی آنکھیں خاک کا سرما لگا کر اندر کو دھنس چکی ہیں اور ان کے مو میں زبانیں طلاقت اور روانی دکھانے کے بعد پارا پارا ہو چکی ہیں اور سینوں میں دل چوکنہ رہنے کے بعد بے حرکت ہو چکی ہیں اور ان کے ایک ایک عزو کو نت نئی بوسیدگیوں نے تباہ کر کے بدحید بنا دیا ہے اس حالت میں کہ وہ ہر مصیبت سہنے کے لیے بلا مضاہمت آمادہ ہیں ان کی طرف آفتوں کا راستہ ہمبار کر دیا ہے نہ کوئی ہاتھ ہے جو ان کا بچاؤ کرے اور نہ پسیجنے والے دل ہیں جو بے چین ہو جائیں اگر تم اپنی اقلوں میں ان کا نقشہ جماؤ یا یہ کہ تمہارے سامنے سے ان پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا جائے تو البتہ تم ان کے دلوں کے اندھو اور آنکھوں میں پڑے ہوئے خسو خاشاک کو دیکھو گے کہ ان پر شدت و سختی کی ایسی حالت ہے کہ وہ بدلتی نہیں ایسی مصیبت و جان کا ہی ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی اور تمہیں معلوم ہوگا کہ زمین نے کتنے باوقار جسموں اور دل فریب رنگ و روپ رکھنے والوں کو کھا لیا جو رنچ کی گھڑیوں میں بھی مسررت انگیز چہروں سے دل بہلاتے تھے اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش وقتیوں کے سہارے ڈھونٹے تھے اسی دوران میں کہ وہ غافل و مدھوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں دنیا کو دیکھ کر ہس رہے تھے اور دنیا انہیں دیکھ کر قہقے لگا رہی تھی کہ اچانک زمانے نے انہیں کاٹوں کی طرح رون دیا اور ان کے سارے زور توڑ دیئے اور قریب ہی سے موت کی نظریں ان پر پڑھنے لگیں اور ایسا غم و اندھو ان پر تاری ہوا کہ جس سے وہ نعاشنا تھے اور ایسے اندرونی قلق میں مبتلا ہوئے کہ جس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا اور اس حالت میں کہ وہ صحت سے بہت زیادہ معنوز تھے ان میں مرس کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں تو اب انہوں نے انہی چیزوں کی طرف رجوع کیا جن کا طبیبوں نے انہیں عادی بنا رکھا تھا کہ گرمی کے زور کو سرد دواؤں سے فرو کیا جائے اور سردی کو گرم دواؤں سے ہٹایا جائے مگر سرد دواؤں نے گرمی کو بجھانے کی بجائے اور بھڑکا دیا اور گرم دواؤں نے تھنڈک کو ہٹانے کی بجائے اس کا جوش اور بڑھا دیا اور نہ ان طبیتوں میں مخلوط ہونے والی چیزوں سے ان کے مزاج نقطہ اعتدال پر آئے بلکہ ان چیزوں نے ہر عضو معوف کا آزار اور بڑھا دیا یہاں تک کہ چار اگر سست پڑ گئے تیمار دار مایوس ہو کر غفلت برتنے لگے گھر والے مرس کی حالت بیان کرنے سے آجز آگئے اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی اور اس سے چھپاتے ہوئے اس اندھوناک خبر کے بارے میں اختلاف رائے کرنے لگے ایک کہنے والا یہ کہتا تھا کہ اس کی حالت جو ہے سو ظاہر ہے اور ایک صحت و تندرستی کے پلٹ آنے کی امید دلاتا تھا اور ایک اس کی ہونے والی موت پر انہیں صبر کی تلقین کرتا اور اس سے پہلے گزر جانے والوں کی مسئیبتیں انہیں یاد دلاتا تھا اسی اثنا میں کہ وہ دنیا سے جانے اور دوستوں کو چھوڑنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ ناگہا گلوگیر پھندوں میں سے ایک ایسا پھندہ اسے لگا کہ اس کے ہوش و حواس پاشان و پریشان ہو گئے اور زبان کی تری خوشک ہو گئی اور کتنے ہی مہم سوالات تھے کہ جن کا جواب وہ جانتا تھا مگر بیان کرنے سے آجز ہو گیا اور کتنی ہی دل سو سدائیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں کہ جن کے سننے سے وہ بہرا ہو گیا وہ آواز کسی ایسے بزرگ کی ہوتی تھی جس کا یہ بڑا احترام کرتا تھا یا کسی ایسے خردہ سال کی ہوتی تھی جس پر یہ مہربان و شفیق تھا موت کی سختیاں اتنی ہیں کہ مشکل سے دائرہ بیان میں آ سکیں یا اہل دنیا کی عقلوں کے اندازے پر پوری اتر سکیں کسی ایسے خردہ ce مینہ موسیقی کسی ایسے خردہ موسیقی یا ایسے خردہ موسیقی